کیا آپ کو پتا ہے کہ بچے کے دل میں ہول یا اس کی کسی والو میں بلوک ہونے کے لکشن بچے میں کیا کیا دکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ پرشن میرے سامنے بہت سارے بیواؤک جو اپنے بچوں کو ہارٹ کے پرابلم کے لئے میرے پاس لے کے آتے ہیں یہ عام سوال ہے جو میرے سامنے آتا ہے اگر آپ یہ سب نہیں جانتے ہیں تو آگے میں آپ کو بچے میں ہارٹ میں جو ہول یا والو بلوک ہونے کے لکشن ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو میں ہوں ڈاکٹر ہیمانچو تیاغی بچوں کا ہر در روح ویشے شگیے یعنی کی پیڈیائٹرک کارڈیولوجسٹ اور سواغت ہے آپ کا ایک نئے اپیسوڈ میں ڈاکٹر ہیمانچوز ہیلتھ ٹاک کے دیکھیں ہم ہارٹ کی بیماریوں میں جو بچوں میں ہوتی ہے اس میں ہم صرف ایک ہی سمجھتے ہیں دل میں چھید لیکن ہارٹ کی بیماریاں صرف دل میں چھید تک ہی سیمت نہیں ہیں ہارٹ کی بیماریوں میں دل کے اندر بھی چھید ہو سکتا ہے یا دل کے باہر کی نلیوں میں ایک جڑا ہوتا ہے جس کو بھی آپ چھید کی طرح ہی سمجھئے جس کو ہم پیڈیے بولتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نلیاں جو اچھا خون لینے والی اور گندہ خون لینے والی نلیاں جو ہیں الگ الگ جڑی ہوتی ہیں یا کوئی والو لیک کر رہا ہے یا پھر کوئی والو بلوک ہے بلوک مطلب جو جتنا خون اس کے دوارہ دوسری جگہ پہنچنا چاہیے وہ اتنا خون نہیں پہنچا پا رہی کیونکہ وہ والو بلوک ہے مطلب اس میں رکاوٹ ہے تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہی بیماریوں کو دیکھتے ہوئے ہی بچے میں لکشن کیا کیا ہوتے ہیں وہ depend کرتا ہے depend مطلب اس پہ نربر کرتا ہے اگر بیماری بہت بڑی ہے تو کئی بار بچے کو جنم لیتے ہی پرابلم ہوتی ہے کئی بار تو ہارٹ کی بیماریوں میں ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے کو پرابلم ہو جاتی ہے جیسا کی اب اگر میں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے تو اگر اس کے ہارٹ کی جو دھڑکن ہے جیسے کی وہ بہت کم ہے مطلب پچپنی پچاس پیتالیس ہی چل رہی ہے تو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی سوجن آ جائے گی جس کو ہم ہیڈروفیٹیلیس بولتے ہیں اور اس کیس میں بہت ہی جان لیوہ بیماری ہوتی ہے یا پھر بچے کے ہارٹ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ بہت ہی زیادہ چل رہی ہے تب بھی بچے کو شریر میں سوجن آ سکتی ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہارٹ کی جو عموماً جو ہول یا ایس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ماں کے جب بچہ اندر ہوتا ہے تب زیادہ تر پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر ہارٹ میں ہول یا ایسی کوئی نلیو کی پرابلم ہے تو لیکن دھڑکن سے جو ریلیٹڈ پرابلم ہے ہارٹ کی جو دھڑکن کم ہونا یا زیادہ ہونا تب بچے کو پرابلم ہو سکتی ہے اب جب بچے کا جنم ہوتا ہے تو اگر نلیاں جو گندے خون کی نلی اچھے خون والی جگہ سے آ رہی ہے یا اچھے خون کی نلی گندے والی سے آ رہی ہے یا پھر کوئی نلی بہت زیادہ بلوک ہے یا پھر شریر میں بلکل بھی خون کم پہنچ رہا ہے یا پھر فیفڑوں میں بلکل خون کم پہنچ رہا ہے تو بچہ تب تک تو سوست دکھے گا جب تک ایک نلی ہوتی ہے جو ہر بچے میں ہوتی ہے جس کو ہم جنم سے پہلے ڈکٹس آرٹیروسس ڈی اے بولتے ہیں اور جنم کے بعد میں وہ کھلی رہتی ہے کچھ سمیہ تک جس کو ہم پی ڈی اے بولتے ہیں پیٹن ڈکٹس آرٹیروسس مطلب وہ پیٹن مطلب کھلی رہ گئی جب تک کہ وہ نلی کھلی رہے گی تب تک بچے کو زیادہ پرابلم اوپر سے نہیں دیکھے گی کئی بار وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی ہے جنم کے بعد بھی تو یہ بچے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں بہت ہی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اگر کہیں پہ بھی بلوک ہے یہ بچوں کو ایک دم سے سانس چڑ جائے گی ان بچوں کو ایک دم سے سفید پڑ جائیں گے ایسا لگے گا کہ شریر میں کھون ہی نہیں ہے دودھ نہیں پی پائیں گے سست ہو جائیں گے تب اس کیس میں اپن کو ہارٹ کی سونوگرافی کرانی بہت ضروری ہے اور اگر بچے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے میں ہی اس کو لکشن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہارٹ کی بہت بڑی بیماری ہے پھر آتے ہیں بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بڑا ہونے پہ مطلب اگر دس دن کا پندرہ دن کا تب بھی بچہ نیلا پڑ سکتا ہے وہ نیلا کیوں پڑتا ہے کہ اگر شریر کا جو گندہ خون ہے وہ میرے فیفڑوں میں جا کے اچھا ہوتا ہے اگر وہاں نلی میں بلوک ہے تو تب ہی تک بچہ ٹھیک رہے گا جب تک وہ نلی ٹھیک ٹھیک خون لے کے جاری ہے فیفڑوں میں جیسے ہی وہ نلی تھوڑی چھوٹی پڑنے لگی گی ویسے ہی میرا بچہ تھوڑا سا نیلا دکھنے لگی گا اس کیس میں بھی آپ ان کو جلد سیل بچے کے ہارٹ کی سونوگرافی کرانی ضروری ہے بچوں کے ہارٹ کے وشش اگیے سے اب بچہ ڈیڑھ مہینے کے ایک ڈیڑھ مہینے کے آس پاس ہوتا ہے تو کچھ ہارٹ کے ہول ہوتے ہیں جیسے کی ونٹرکولر سپٹل ڈیفیکٹ وی ایس ڈی اور پی ڈی اے جو کی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایک ایسی نلی ہوتی ہے جو کی ہر بچے میں ہوتی ہے جب وہ ماں کے اندر ہوتا ہے کیونکہ ماں کے اندر بچے کے فیفڑے کام نہیں کر رہا ہوتے تو سانس نہیں لے رہا ہوتا تو یہ پی ڈی اے بہت مہتوپون جو ہے رول ادا کرتی ہے ماں کے اندر جو بچہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ بڑا پی ڈی اے ہے تو بچے کو سانس میں اگر بڑا وی ایس ڈی ہے بچے کے ہول میں تو بچے کو سانس لینے میں تکلیف چالو ہو جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں اس کو بار بار نیمونیاں ہو سکتا ہے بعد میں اس کو دودھ پینے میں تکلیف ہو سکتی ہے جو کی ہم سک ریسٹ سک سائیکل بولتے ہیں جس کو مطلب بچہ نارمل بچہ جو ہے ماں کے دودھ کھیچ لیتا ہے دس سے پندرہ منٹ تک آرام سے پی لیتا ہے پھر اس کے بعد میں دو گھنٹے سوتا ہے لیکن یہ بچے نارمل بھی دودھ نہیں پی پاتے ہیں یہ چار پانچ منٹ دودھ کھیچیں گے ان کی سانس بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھے سے دودھ نہیں کھیچ پاتے پھر وہ تھک جاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بڑا ہوتا ہے لیکن نیند سو جاتے ہیں پھر آدھے گھنٹے میں بھوک کے کارانے میں اٹھتے ہیں پھر چار پانچ منٹ دودھ پینے کی کوشش کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں تو اس کو ہماری باشا میں بولتے ہیں سک ریسٹ سک سیکل مطلب چوستا ہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے پھر ریسٹ کرتا ہے پھر سو جاتا ہے چوتھی چیز ان کے ماتھے پہ پسینہ بھی آ سکتا ہے کافی زیادہ نارمل بچے کے ماتھے پہ بھی تھوڑا زیادہ پسینہ آتا ہے لیکن ان بچوں کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اگر ہارٹ میں ہول تھوڑا سا میڈیم ہو تو یہ بچے تھوڑے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو نیمونیا ہو لیکن وہ اتنے زیادہ بیمار نہیں دکھیں گے جتنے یہ بڑے ہول والے بچے دکھائی دیں گے ان بچوں کا بڑے ہول والے بچوں کا وجن بھی نہیں بڑھتا ہے کیونکہ وہ دودھ نہیں پی پاتے اور جتنا بھی دودھ پیتے ہیں ان کی سانس بہت زیادہ تیز چل رہی ہوتی ہے تو اس چکر میں ان کی انرجی بھی بہت زیادہ ویسٹ ہو جاتی ہے تو ان کا وجن بھی نہیں بڑھ پاتا ہے کئی بار تو بچہ ڈھائی کلو کا ہی پیدا ہوتا ہے اور وہ ڈھائی کلو کا ہی چار پانچ مہینے تک بھی اس کا وجن نہیں بڑھ پاتا ہے جب یہ بچے تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بار بار نیمونیا ہوتا ہے کئی بار ان بچوں کو وینٹی لیٹر پہ بھی اٹک جاتے ہیں مطلب سانس دینے والی مشین پہ اتنا زیادہ نیمونیا ہو جاتا ہے تو اس کیس میں کچھ بچوں کو ہم دوائیاں دیتے ہیں دوائی دے کے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اب آتی ہے بات ان بچوں کی جو کی جن کی نلیاں بلوک ہیں یا پھر جن کو ہم تیٹرالوجی اور فیلو نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں کی نلی بلوک ہے اور بچے نیلے پڑ جاتے ہیں اس کیس میں اگر بچہ بہت جلدی نیلہ پڑ رہا ہے تو پھر اس کو ایک چھوٹی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کو ہم بیٹی شنٹ بولتے ہیں اور اگر وہ اس کا نیلہ پن بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کو کچھ دوائیوں پہ کافی سائم تک رکھا جاتا ہے اور جب بھی ایک مطلب ٹھیک اس کا تھوڑا وجن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تب ہم اس کا مین آپریشن کر دیتے ہیں تو یہ بیماریاں ہوتی ہیں اس میں کیا ہے کہ ہر بیماری کا آپریشن کا ٹائم بھی الگ ہوتا ہے جیسے کی اے ایس ڈی ہے ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ یہ بھی ہٹ میں ہو لیں لیکن یہ بچے زیادہ تر پرابلم نہیں ہوتی ہیں ان بچوں میں ان بچوں کے آپریشن تین سے چار سال یا دو سال کے بعد بھی کر سکتے ہیں وی ایس ڈی اگر بڑا ہے تو اس کا آپریشن کئی بار تین مہینے بھی کرنا پڑتا ہے پی ڈی اے اگر بہت بڑا ہے تو یہ بچے اگر سمیہ سے پہلے جنم لے لیتا ہے چاہے ان کا وزن ایک کلو ہے آٹھ سو گرام ہے تب بھی کئی بار اس کا آپریشن تب ہی کرنا پڑتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ بچے کو لکشن کیا ہے اس کے حساب سے کب ہمیں آپریشن کرنا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر والو میں بلوک ہو تو یہ بچے کئی بار بڑے ہونے تک بھی ٹھیک دکھتے ہیں لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب ان کو سانس میں پرابلم ہونے لگتی ہے یہ کئی بار نیلے بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں تب ان کو بلون کو دوارا بھی وال کو کھولا جا سکتا ہے یا پھر کچھ کچھ بچوں میں آپریشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ کچھ ایسے لکشن ہیں جو کی ہر بچے میں ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی لکشن ہوتے ہیں جو کی بہت ہی سپیسیفک بیماری ہیں تو اس کا سپیسیفک لکشن ہے جیسے کہ ہرٹ میں بہت ہی بلوک ہے کسی والو میں تو یہ بچے چلتے چلتے کئی بار بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں یا کسی بچے کی ہرٹ میں دھڑکن کیونکہ ہرٹ میں والو ریلیٹڈ بیماریوں میں بچے کی دھڑکن بھی کئی بار بہت زیادہ ہوتی ہے تب وہ بچہ کئی بار دھڑکن کی وجہ سے بھی بار بار بے ہوش ہو سکتا ہے تب اس چیز کو پکڑنا بہت ضروری ہے تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا بہت ہی موٹے موٹے لکشن بچے میں کیا کیا کس کس عمر میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے میں کوئی سپیسیف کی بیماری ہے جیسے کہ میں نے بیماریوں کا نام لیا اے ایس ڈی وی ایس ڈی پی ڈی ای ٹیٹرالوجی او فیلو ٹاف یا پلمونری ایٹریزیا ٹاف وی ایس ڈی یا کوارکٹیشن یہ بیماریوں کے بارے میں اگر آپ سپیسیفک جانکاری چاہتے ہیں تو میرے اگلے اپیسوڈز میں آپ کو ان سپیسیفک بیماریوں کے بارے میں لکشن اور ان کا کب علاج کرنا چاہے اس کے بارے میں جانکاری ملے گی تو اگر آپ کو یہ جانکاری میری اچھی لگی ہو تو میں آپ سے صرف ایک چیز چاہوں گا کہ اس جانکاری کو اور آگے بڑھائیے اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیمانشوز ہیل ٹاک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تو اس سے اس جانکاریہ اگر آپ کے بچے میں یہ پرابلم ہے تو آگے آنے والے میرے ویڈیوز کو بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملیں گے اور اس سے آپ کی جانکاری اور بڑھے گی کیونکہ اگر آپ جانکاری رکھیں گے تب ہی آپ بچے کا صحیح سے علاج کرا پائیں گے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں تو اگلے اپیسوڈ میں بہت ہی پن پوائنٹ بیماریوں بہت ہی سپیسیفک جانکاریوں کو لے کر ہم ملیں گے تب تک کے لئے نمشکار